ایکسٹرس ٹائمز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین چین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی ٹریڈ وار کے متعلق بہت ساری باتیں سنی جا رہی ہیں اگر ہم یہاں دیکھیں تو بڑی طاقتوں کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال اور جھگڑے کی وجہ یہاں صرف پاکستان ہے یہ جھگڑا دنیا پر سنتی حکمرانی کا ہے اور اس وجہ سے پاکستان کی فائنانشل سیکیورٹی داؤ پر لگی ہوئی ہے اگر اس میں چائنہ کامیاب ہو گیا تو یہ گلوبل ٹریڈ کا مرکز بن سکتا ہے اور اگر امریکہ کامیاب ہو گیا تو یہ چین کو سنتی طاقت بننے سے روک دے گا جس کی وجہ سے چین سوپر پاور نہیں بن سکتا ان دونوں صورتوں میں اس صورتحال کا پوری دنیا پر سالوں تک اثر رہے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے چین پاکستان میں ہی کیوں اتنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے چین پاکستان میں اربوڈ ڈالر انویسٹ کر رہا ہے پاکستان اور چین کی دوستی چین کو کتنا اکنومک فوائد دے سکتی ہے یہ سب کچھ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کو بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں جس سے چین کے گلوبل ٹریڈ نیٹورک کو بڑھنے کا موقع ملے گا چین کے صدر نے دوہزہ تیرہ میں اس منصوبے کا آغاز کیا اس منصوبے پر اگلے چند سالوں میں چین نے اٹھ ست ممالک میں انفرسٹرکچر منصوبوں پر ایک ٹریلین ڈالر انویسٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے بیلٹ اینڈ روڈ بنانے کے منصوبے کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا ضرور ہے ناظرین امریکہ میں بہت سارے معاشی ماہرین اس منصوبے کو امریکہ کے لیے ایکنومک تھریٹ سمجھتے ہیں امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ جی ٹی پی رکھنے والا ملک ہے تاہم چین بھی اس کے پیچھے پیچھے ہے مثال کے طور پر دوہزار تیرہ میں چین نے امریکہ کو دنیا بھر میں کی جانے والی ایکسپورٹ میں پیچھے چھوڑ دیا جس کے بعد دونوں ممالک میں سخت مقابلہ شروع ہو گیا چین ان ممالک کو بڑا کرزہ دے رہا ہے جن کو روڈ اینڈ پیلٹ منصوبے میں شامل کیا گیا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کرز واپس بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں مثال کے طور پر چین نے سری لنکا میں سی پورٹ کے لیے کرزہ دیا تاہم جب کرزہ واپس نہ کرنے کی صورت میں سری لنکا کو چین کے ساتھ اسی بندرگاہ کو 99 سال کی لیس پر دینا پڑا اس کے بعد چین کو اسی سی پورٹ پر سٹریٹیجک فوائد بھی حاصل ہو گئے کچھ ماہرین نے اس کو کرزوں میں ڈبو دینے والی ڈپلومیسی کا نام دیا ہے ناظرین ایسی صورتحال میں پاکستان کا کیا ہوگا چین کا سب سے بڑا روڈ پروجیکٹ سی پیک یہاں بنایا جا رہا ہے منصوبے کے مطابق پاکستان میں انفرسٹرکچر کے سینکرو چھوٹے اور بڑے منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا جب یہ مکمل ہوں گے تو چین ان سڑکوں کو اپنی تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا ریلوے اور پائپ لائنس کو پورے انڈین اوشین میں بروے کار لائے جائے گا اور امریکہ کو پاکستان سے دور کر دے گا لیکن پاکستان کے لیے ایسی صورتحال میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا پاکستان دن بہ دن کرزوں کے جال میں پھنسہ جا رہا ہے چین پاکستان میں ہائیڈرو اور کول پاور پلانٹس لگا رہا ہے تاہم معاہدے کے مطابق پاکستان کو انہیں منصوبوں سے پیدا ہونے والی مہنگی ترین بجلی خریدنا پڑے گی کرزہ چکانے کے لیے بجلی مہنگی کرنا ضروری ہوگا پاکستان کے پاس پہلے خزانے میں اتنے پیسے نہیں کہ وہ ان کو ادا کرے پاکستان نے آئی ایم ایف سے اس سلسلے میں مدد مانگی ہے ماہرین کے مطابق پاکستان نے آٹھ سے دس ارب ڈالرز یا اس سے بھی زیادہ مانگی ہیں لیکن امریکہ میں بہت سے ماہرین نے کہا ہے کہ پوچھا جائے یہ رقم استعمال کہاں ہوگی ان کے مطابق امریکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا فنڈ فرہم کرنے والا ملک ہے لیکن امریکیوں کے ٹیکس کا پیسہ پاکستان چین کے کرزے اتارنے میں سرف کرے گا تاہم یہ آئی ایم ایف کا کام ترقی پزین ممالک کی مدد کرنا بھی ہے لیکن اگر آئی ایم ایف پاکستان کی اکنومک مدد نہیں کرتا تو یہ امریکہ کے لیے بھی پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے امریکہ ایسی صورتحال میں چین کے پاکستان میں بڑھتے ہوئے اثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے آئی ایم ایف پاکستان کو چین سے چند مخصوص چیزوں کے منصوبے خریدنے کا کہہ سکتا ہے جس سے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے اب ایسی صورتحال میں پاکستان مشکل دو راہی پر کھڑا ہے ایک طرف اسے آئی ایم ایف سے بیل اوٹ پیکچ کی ضرورت ہے جس کو امریکہ کی اشرباد حاصل ہے اور دوسری طرف پاکستان میں انفرسٹرکچر منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے چین کی اشت ضرورت ہے پاکستان کی نئی حکومت نے اس کو مزید مشکل بنا دیا ہے امران خان کی حکومت آئی ایم ایف سے کردہ لیے بغیر اس پیچیدہ صورتحال سے نکلنا چاہ رہی ہے اس کے لیے چین سے مزید قرص لینا چاہ رہی ہے لیکن دوسری طرف امران خان نے چین کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدوں کو پبلک کرنے کا بھی کہا ہے تاکہ ان معاہدوں کی خفیہ شکوں کا پتہ چل سکے کہ کن بنیادوں پر چین سے پہلے معاہدے کیے گے ناظرین اب اگر امریکہ پاکستان کی مدد کو آ گیا تو یہ پاکستان کو چین سے دور کرنے کی کوشش کرے گا جس سے چین کے دنیا پر حکمرانی کے خواب کو دھچکا لگے گا تاہم اگر چین ایسی صورتحال میں پاکستان کی مدد کو آ جاتا ہے تو مستقبل میں دنیا بھر کے سنتی معاملات کا مرکز بن جائے گا یہ تمام معاملات آئندہ چند روز یا ہفتوں میں پاکستان کو پیش آنے والے ہیں کیونکہ پاکستان کے فارن ایکچینج ریزرو دن بہ دن گرتے جا رہے ہیں ناظرین جب یہ صورتحال ہوگی تو اس سے چین اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال ہو جائے گی اور نمبر ون بننے کی جنگ کی صورتحال میں کون کامیاب ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز خود بخود ملتی رہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر بھی کریں اپنی رائے سے آگاہ کرنے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی موضوع پر ہم ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں